عزیز طلبہ اور طالبات، نمود سہر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے لیکچر میں ہم آپ کی درسی کتاب سال دوم میں شامل علامہ محمد اقبال کی ایک غزل پڑھتے ہیں یہ غزل صفحہ نمبر دو سو بائیس پر درج ہے غزل بانگی دارہ سے انتخاب ہے علمہ اقبال کی ایک کتاب کا نام ہے بانگی دارہ غزل ہے جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں وہ نکلے میرے ظلمت خانہی دل کے مکینوں میں جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں جس ذات کی تعلاش میں میں نکلا ہوں جس کو میں آسمانوں میں ڈھونڈ رہا ہوں جس کو میں زمین میں ڈھونڈ رہا ہوں جس کوئے ڈھونڈنے کیلئے میں نے قطع قطع چھان مارا ہے دراصل وہ ذات تو میرے دل کے تاریخ گھر میں موجود ہے خدا اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں نحنو اقربو یلیکم من حبل الورید کہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی انسان کے قریب دے اور آسمان اور زمین کی بات کر رہے ہیں ہر جگہ اس سے ہم مراد لے سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو انسان کی یہ فطرت ہے نفسیات کچھ اس طرح ہے کہ جب خدا کا تذکرہ ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن آسمانوں کی طرف چلا جاتا ہے جیسا کہ خدا کا مقام وہ آسمانوں میں کہی ہے اور زمین سے مراد کیا ہے کہ زمین پر عبادتگاہ بنی ہے مساجد بنی ہے درگاہ بنی ہے کلیسائیں بنی ہے گرجے بنی ہیں اسی طرح اور بھی جو مقدس مقامات ہیں مختلف مذاہب کے لوگ اس میں جاتے ہیں اور وہاں خدا کو ڈھونٹتے ہیں تو جو اوپر دیکھتے ہیں اور دعا کے وقت اوپر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ خدا کا یہ آسمانوں میں اور جو یہ سوچتے ہیں کہ خدا کسی مسجد میں یا کسی درگاہ میں یا کسی گرجہ میں یا کسی کلیسہ میں یا کسی چرچ وغیرہ میں یا کسی عبادتگاہ میں ہے تو ان لوگوں کے لیے یہ عرض ہے کہ خدا آپ کے دل میں ہے اگر ڈھونڈ نہ ہے تو اپنے دل میں ڈھو یہاں وحدتی وجود کا فلسفہ بھی اس کا تاثر بھی اس شہر سے ابرتا ہے کہ جس طرح کے وجود وحدتی وجود کے فلسفے سے جو متعلقہ لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں ایک ہی قوت روا دوا ہے اور وہ قوت خدا ہے خدا یعنی جو وحدت الشہود والے ہیں ان کا خیال ہے کہ خدا صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے اور وحدت الشہود جو وجود والوں کا خیال ہے کہ خدا ذات کے اعتبار سے ہر جگہ یا ہر چیز میں موجود ہے تو اس شہر میں بھی وحدت الوجود کا فلسفہ ہمیں نظر آتا ہے کبھی اپنا بھی نظارہ کیا محمل نشینوں میں محمل کجاوہ اونٹ کے اوپر جو کپڑا سا رکھتے ہیں اونٹ کے اوپر بھیٹری کے لیے جو جگہ بنائی جاتی ہے اس کو محمل کہا جاتا ہے کجاوہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور محمل نشین کجاوہ نشین یعنی جو شخص کجاوے میں بیٹھا تو مجنون کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے مجنون کبھی تو نے اپنا بھی نظارہ کیا ہے کبھی اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ لیلہ تو خیر محمل نشین ہے اور اس کا وہ مقام ہے جائز مقام ہے لیکن تو بھی آ کر اسی محمل میں محمل نشینوں میں شامل ہو گیا یعنی تو نے محنت چھوڑی تو نے دشت نوردی چھوڑی تو نے سہرہ اور بھائیبانوں میں دوڑ دھوب چھوڑی اور اب دھوبی آ کر یہاں لیلہ کی طرح محمل نشین ہو تو عشق کا تقاضی تو یہ نہیں ہے کہ تو بیٹھ جائے اور تو بھی آرام دے سوفوں میں آرام دے کرسیوں میں یا آرام دے محلات میں تو آرام کرنا شروع ہو جائے بلکہ عشق کا تقاضی تو یہ ہے کہ تو نکل سہرہ نوردی اختیار کر اور لیلہ کو تعلاش کر تو بظاہر تو اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ آج کل کے جو عاشق ہے ان کو دستہ اکبر العبادی ایک نظم میں مخاطب کرتے ہیں کہ کجا عاشق کجا کالج کی وقواس بڑی بھی اچھی سنائی کجا عاشق کجا کالج کی وقواس تو وہی ایک مطلب تو اس کا وہی ہے کہ لوگ جو ہے وہو تن آسانی کے شکار ہو گئے ہیں اور محنت اور جو جذبہ ہے عشق کا وہو انہوں نے چھوڑا ہے اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ گرمہ گرم مساجد کے اندر یا گرمیوں میں ٹھنڈی ٹھنڈی مساجد کے اندر یا اسی طرح دھرکھاؤں کے اندر جہاں پر ہزاروں قسم کے کھانے ان کے اردگرد پہلے ہوئے ہوتے ہیں یا کلیساؤں کے اندر ان کو خدا مل جائے گا تو یہ ان کی بھول ہے خدا ملنے کے لیے پہلے تو اپنی دل کی طرف دیکھ اور پھر سہران وردی اختیار کر مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں تو ایک عام نفسیاتی انسانی نفسیات کا تذکرہ ہے جب اس پر راحت کا ٹائم آتا ہے سکون کا وقت اس کو محسر ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹائم بس یوں گزرا ایک مہینہ ایک گھنٹے میں گزر جاتا ہے اور جب انسان کے اوپر سختی کی حالت آ جاتی ہے جب اس کے اوپر کوئی امتحان آ جاتا ہے اپنے محبوب سے دور چلا جاتا ہے تو پھر اس انسان کو ایک گھڑی بھی ایک مہینے جتنا لمبی نظر آ جاتی ہے ایک تو یہ تو ظاہری مطلب ہے انسانی نفسیات ہے اور مطلب جو ہم پہلے بھی وحدت الوجود کا ذکر کر چکے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ خدا کل ہے اور انسان اس کا جز یہ کائنات صرف انسان نہیں ہے یہ جز ہے تو یہ جز یعنی جس طرح بڑے سمندر سے ایک قطرہ پانی الگ ہو جاتا ہے اسی طرح یہ کائنات جو ہے یہ خدا کی ذات سے الگ ہو گئی ہے تو اب اس کائنات اور اس انسان کی خواہش ہے کہ وہ واپس اسی کل میں شامل ہو جائے تو یہ جو وقت ہے دنیا میں جو ہم وقت گزار رہے ہیں اس مادی زندگی میں یہ دراصل ہجر کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ کتنا ہوگا کوئی ساٹھ ستر سو برس کا زمانہ ہے اور جب ہم عبدالعدہ آباد زندگی کا تصور کرتے ہیں جو کروڑوں سالوں سے بھی زیادہ ہیں وہ ہو جس کا کوئی جس کی کوئی انتہا نہیں تو اس عمر یا اس زمانے کے لحاظ سے یہ مادی زمانہ نہ ہونے کے مرابر ہے لیکن یہ مادی زمانہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت لمبا ہمیں لگنے لگتا ہے اس لیے تو ہم لگے ہیں بڑے بڑے امارات تعمیر کرتے ہیں ایسی ایسی امارتیں تعمیر کرتے ہیں کہ ہزاروں سال تک جیسا کہ ہمارا خیال ہو کہ ہم ان میں رہیں گے تو اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے یا قیامت کے دن جب دیدار خدا نصیب ہوگا تو وہ ٹائم بھی علماء سے آپ سنتے ہوں گے کہ بہت زیادہ ٹائم تو ہوگا لیکن انسان اس ٹائم کو اس کا خیال ہوگا کہ میں نے تو بس ایک دو سیکڑ ہی گزارے ہے مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں ناخدا ملاخ کو کہا جاتا ہے کشتی چلانے والے کو کہا جاتا ہے سفینہ کشتی تو ملاخ کو ٹھوکتا ہے اس شخص کو ٹھوکتا ہے جو انسان کو دریائے عشق میں عشق کے سمندر میں ڈوبنے سے روکتا ہے تو اقبال ان کو کہتے ہیں کہ تو مجھے کیا روکے گا کیونکہ جس شخص نے ڈوبنا ہوتا ہے عشق الہی میں جس شخص نے ڈوبنا ہوتا ہے وہ کشتیوں میں سوار کھونے کے باوجود بھی ڈوب جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے تو خدا کی عشق جو ہے وہ ایک لا متناہی سمندر ہے اور اسی سمندر میں آپ سفر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں اسی ناخدا کو کہتے ہیں ناخدا یہاں پر علامت ہے جو آج کل کے ہمارے مولوی حضرات ہیں ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے یا جو وائز ہے جو فند اور نصیحت کرنے والے ہیں ان کو بھی حدف تنقید بنایا گیا ہے کہ تو اس سمندر میں یعنی خدا کی محبت کے سمندر میں چکر لگا رہا ہے اس میں گھوم پھر رہا ہے اور کشتی میں سوار ہے ڈوبنے سے خود کو بچاتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ تو اس سمندر میں ڈوب جاتا تو مجھ کو نہیں روک سکے گا کیونکہ میں ڈوبنے والوں میں سے ہوں اس عشق کے سمندر میں جلا سکتی ہے شم یہ کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کی سینوں میں شمہ یہ کشتہ بجی ہوئی شمہ موج نفس سانس کی لہر جب ہم سانس لیتے ہیں باہر لے جاتے ہیں اور جو ہوا پیدا ہوتی ہے موج نفس اس کو کہا جاتا ہے یاد رکھے کہ جب ہم شمہ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس پر پھونک مارتے ہیں لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ بجی ہوئی شمہ ہو اور کوئی شخص اس پر پھونک مارے اور وہ شمہ جو ہو وہ جل اٹھے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے لیکن اقبال کہتے ہیں کہ جو اہل دل ہوتے ہیں اہل عشق ہوتے ہیں ان کے سینوں میں عشق کا آگ جل رہا ہوتا ہے اور وہ ہو کس کسی بجی ہوئی شمہ پر جب پھونک دیتے ہیں پھونک مارتے ہیں تو وہ ہو شمہ بھی جل اٹھتی ہے اب شمہ ظاہری بات ہے یہاں استعارتن استعمال ہوا ہے یہاں شمہ سے مراد مردہ دل یا مردہ دل والے لوگ ہیں یا وہ ہو زمینے ہیں جہاں پر مردہ دل کے لوگ رہتے ہیں تو یہی اہل عشق اہل دل یہ جب ان زمینوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بجی دلوں والے لوگ رہتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے اندر ان کے سینوں میں جو آگ بھڑک رہی ہوتی ہے وہ آگ ان کی سینوں میں بھی لگ جاتی ہے یعنی عشق کا جو جذبہ ہے وہ ان کو بھی منتقل ہو جاتا ہے نہ پھوچ ان خرق پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹے ہیں اپنی آس تینوں میں خرقہ پوش گدڑی خرقہ گدڑی فقیرانہ لباس لبادہ وہو لباس جو پیر کی طرف سے مورید کو اپنا خلیپہ مقرر کرنے پر دے دیا جاتا ہے آج کل جس طرح کے یونیورسٹیوں میں کالجز میں کوئی سرٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کورس کیا تو اسی طرح کا سسٹم اہل تصوف میں رائج تھا جب کوئی مورید کسی پیر کے معیت میں ایک خاص وقت گزارتا تھا اور پیر کو یہ بات سمجھ آ جاتی تھی کہ وہو اب رائے سلوک پر اپنا سفر مکمل کر چکا ہے تو سرٹیفیکیٹ یا تصدیق کے طور پر اپنی قمیز اس کو پہناتا تھا پھر وہو مورید پیری کرنے کا اختیار اس کو حاصل ہو جاتا اور وہو کہی اور جا کر درس اور تدریس یا اسی طرح واض اور نصیحت میں مصروف ہو جاتا تو اس کو خرقہ پوش یا خرقہ کہا جاتا ہے ارادت ارادہ عقیدت محبت اگر آپ کے دل میں ان خرقہ پوش ان فقیرانہ لباس میں ملبوس لوگوں سے محبت ہو تو ان کے بارے میں پھوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس یہ دیکھ لے کہ ان کے آستینوں کے اندر جو ہاتھ ہے وہ ید بیزا ہے ید بیزا یہ تلمیہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب اس کا ان کا ایک معجزہ تھا جب وہ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں چھپا لیتے اور پھر اس کو ظاہر کرتے تو ان کے ہاتھ سے روشنی آتی تھی تو یہ جو فیر ہے یہ جو خرقہ پوش لوگ ہیں ان خرقوں کے اندر ید بیزا موجود ہے یعنی حضرت موسیٰ جیسے لوگ ان میں موجود ہیں محبت کیلئے دل ڈھونڈ کوئی ٹھوٹنے والا یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آپ دینوں میں تو محبت یاد رکھے محبت کی بیج جو ہے وہ نرم دلوں میں اکتی ہیں سخت دل میں محبت کی بیج نہیں اکتی اس لیے اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں عشق الہی آ جائے یا عشق مجازی آ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی دل کی کیتھی باڑی کرو اس کو نرم بنا کیونکہ یہاں محبت کی تشبیح دیتے ہیں ایک خاص قسم کی شراب سے جس کو ہر شیشے میں نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ان شیشیوں میں وہ خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو نازک آپ گینیوں میں رکھا جاتا ہے شیشہ بلور یا شیشے کا ذرف اس اس کو آپ گینہ کہا جاتا ہے تو محبت بھی اس شراب کی طرح ہے اس کو آپ ہر برطن میں نہیں رکھ سکتے بلکہ اس کی لیے مخصوص قسم کے برطن بنائے جاتے ہیں شیشے کے برطن بنائے جاتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دل میں عشق الہی ہو تو بھی آپ کو چاہیے کہ اپنی دل کا برطن جو ہے اس کیلئے خصوصی طور پر تیار کرے کیونکہ یہ جو محبت ہے یہ ہر دل میں رکھنی والی چیز نہیں ہے یہ وہاں پر پھر خراب ہو جاتی ہے نمائع ہو کے دکھلا دے اچھا اوپر محبت کیلئے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا تو اقبال کا ایک اور شہر ہے کہ بچا بچا کے نہ رکھنا تو آئی نہ اپنا کہ شکستہ خوب تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں نمائع ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا بہت مدت سے چرچیں ہیں تیرے باریک بینوں میں نمائع جمال حسن مدت زمانہ باریک بین چھوٹی چھوٹی جزیات کو دیکھنے والا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نظر رکھنے والا لطیف جس کو کہا جاتا ہے باریک بین مطلب مراد اس سے تجھ پر ایمان رکھنے والے تو اقبال اللہ تعالیٰ کو ایک بار پھر مخاطب کرتے ہیں پہلے بھی ایک شہر میں اقبال نے ایسا ہی اظہار کیا تھا کہ اے حقیقت منتظر کبھی آتو لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میرے جبینی نیاز میں تو ادھر بھی وہی بات ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ جو تیرے ماننے والے ہیں یہ جو غیب پر تجھ سے محبت کرنے والے ہیں اور تیرے جمال پر فریوتا ہے ان لوگوں میں تیرے چرچے ہو رہے ہیں کبھی تو ان لوگوں کو نمائع ہو جا اپنا جمال ان کو دکھا دے کیونکہ یہ لوگ تیرے عشق میں سرگردہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایسی ہی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا اور اقبال یہ دوسری جگہ ہے کہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں خموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں چلانا زور زور سے رونا قرینہ قرینہ زاہری ڈھنگ انداز سلیقہ طریقہ ٹھیک ہے تو اقبال اپنے دل کو مخاطب کرتے ہیں یاد رہا کہ یہ عشق حقیقی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور عشق مجازی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب عشق میں ڈھوپ جائے تو پھر اس کو اپنے محبوب کا تذکرہ کرنا اور اس کی گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے وہ ہر کس و ناکس کے سامنے اپنے دل کو کھول دیتا ہے اس کو عموماً اپنے گردوپیش کی کوئی خبر بھی نہیں رہتی اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی باتوں سے میری جو حیثیت ہے اور میرا جو وقار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر بھی وہ کہتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے تو اقبال اپنے دل کی اسی کیفیت کو اظہارِ بحث کر رہے ہیں اس پر اس کو بیان کر رہے ہیں کہ بھری محفل میں چھلا رہے ہو رو دھو رہے ہو اور ہائی وائی کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اگر تجھے محبت ہے تو یاد رکھے کہ محبت محبت کی پہلی جو کلاس ہے وہو عدب ہے محبت کی تعلیم جب آپ حاصل کرتے ہیں ایک جماعت سے دوسرے جماعت میں چلے جاتے ہیں تو یاد رکھے کہ جو پہلی سیڑی ہے پہلی جماعت ہے وہ عدب ہے جب تک آپ عدب نہیں سیکھتے تو اگلی کلاسز میں اگلی جماعتوں میں تم آگے نہیں جا سکتے اس لئے پہلے عدب سیکھو اور پھر عشقِ الہی میں آگے بڑھو بھرا سمجھو انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں تو خود بھی ہوں اقبال اپنے نکتچینوں میں دو مطلب اس شعر کے لیے جا سکتے ہیں ایک مطلب وہ شاہد کی اس میں شاعرانہ تعلیم ہے اقبال اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اقبال کو کیوں برا سمجھوں کیونکہ میں خود اس کا نکتچین ہوں اس پر اعتراض کرنے والا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ اقبال پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے اس زمانے میں بھی کیے تھے آج کل بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں اقبال کا خیال ہے کہ انہیں میں برا بلا کیوں کہوں ان کو میں برا کیوں سمجھو یا انہیں میں جواب کیوں دوں کیونکہ میں خود اپنے اوپر معترض ہوں اعتراض کرتا رہتا ہوں اکثر بات ہی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی جیسا کہ اقبال نے ایک اور جواب پر یہ فرمایا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے تو اقبال خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے خود اپنے آپ کا پتہ نہیں ہے بعض باتیں میری موہ سے ایسی نکل ہی جاتی ہیں جن پر میں خود بھی معترض ہوتا ہوں اپنے آپ کو ڈانٹا رہتا ہوں اس لئے دوسروں کو ڈانٹنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے یہ اقبال کی غزل تھی آپ کی کتاب پیج نمبر دو سو بائس پر یہ کتنا غزل موجود ہیں اس غزل میں جتنے اشاعر شامل تھے جو آپ کی کتاب میں دیئے گئے ہیں ان سب کی ہم تشریح اور وضاحت کر چکے ہیں جہاں جہاں مشکل الفاظ اور مشکل تراکیب تھے اس پر بھی ہم نے روشنی ڈالی ہے اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹس سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے میں اجازت چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کے جہاں بھی رہے خوش رہے